اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کے بہن صدرہ بھی خیریہ سے ویلکم ہے جی آپ کا نیو ولوگ کے اندر جس نے میرا مدرز ڈرے کا ولوگ نہیں دیکھا تو جائیں جا کے واش کریں اور جی اچھا لگے تو سبسکرائب لائک لازمی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اچھا جی یہاں میں نیا ولوگ آپ کا شیئر کرنے والی بھی مدرز ڈرے کا لیکن وہ ولوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے اس لئے میں دو حصہ میں ڈیوائٹ کرتے ہوئے اسے سیکنڈ ولوگ میں ایڈ کیا ہے کیونکہ یہاں پر گفٹس میں آپ کو دکھانے لگی تھی کہ مدرز ڈرے پر امی اور بھاوی جان کو کون کون سے گفٹس ملے تھے یہاں امی جان کو میں نے کہا چلیں جی بینگلز پہن کے دکھائیں چلیں کیسے لگ رہے ہیں امی جان کرین آہا ہاں میرے تو ہاتھ ہی کالے ہیں میرے کوئی بات نہیں جی یہ مہنتے کر کر کے آپ لوگ کے ہاتھ کالے ہوئے ہیں ایسے کالے نہیں تھے ہمیں بڑا کیا ہمارے پیچھے سٹرگل کی اور الحمدللہ ہم ایک مقام پر پنچھایا اچھے مقام پر الحمدللہ سیٹلڈ ہے اپنی لائف میں یہ ماں باپ کی بدولتی ہوتا ہے بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا انسان کو بڑھے ہونے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے لیکن جب ہم ماں باپ بنتے ہیں تو ہمیں پہ چلتا ہے کہ بھئی ہماری اولاد ہمارے لئے کتنی عزیز ہے اور ہم ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کتنی سٹرگل کی کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لئے اس ٹائم پر کر رہے ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو بینگلز زکاری تھی جو میرے ہاتھوں میں پہنے میں وہ میرے ہزبنڈ نے مجھے دیا یہ میں نے ہاف پہنے میں اتنی اور بھی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن میں نے ہاف پہنے میں اس کے بعد یہاں میں اسی ٹائم کے کور بینگلز جو آپ نے پہلے دکھائے ہیں وہ ہم نے دیتے بھاوی جان کو بہت پیارے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں سٹیل کی ہیں اور ریزنیبل پرائز میں کوئی اتنے زیادہ پرائز میں نہیں ہے کہ کوئی افورڈ نہ کر سکے چھوٹے چیزوں سے ہی خوشیاں ملتی ہیں جتنی آپ کی آپ کے اندر حیثیت ہے آپ لے سکتے ہیں اتنی مہنگی چیز لے لیں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مہنگی چیز لے کر ہی آپ دوسرے کو خوش کریں گے نہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں سے چھوٹے توفوں سے تواف سے ہی اپنے خوش ہو جاتے ہیں اپنوں کے لیے بس تھوڑے تھوڑے گفٹ سے ہی کافی ہوتے ہیں چھوٹے اس کے بعد یہ بینگلز رکھیں کتنا ہی پیارا حسین اس پر ورک ہوا ہوا ہے تو یہ ہمی جان کے تھے یہاں میں نے کہا چلیں جی آپ کو پہن کے دکھا دیتے ہیں ایسے شاید آپ کو زیادہ اچھے نہ لگ رہے ہوں لیکن میری سوکی سی پتل اسی کلائی میں آپ کو زیادہ اچھے لگیں گے تو میں نے کہا چلیں جی ون بائی ون سب کو سب کے بینگلز آپ کو پہن کے دکھا دیتے ہیں ویسے تو پہننا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ ان لوگ کا گفٹ تھا لیکن میں نے کہا چلیں جی آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتے ہیں اس کا اوورال ویو کس ٹائب کے ہیں ان کی لوگ آپ کو دکھا دیتے ہیں پہننے کے بعد کیسی لگ رہی ہے تو جی آپ لوگ بھی اپنے پیرنٹس کے لئے اس طرح تھوڑ چھوڑے گیفٹ لے لیا کریں جن سے وہ انہیں خوشی ملیں دیکھیں کتنے حسین لگ رہے ہیں اس پر کتنا پیارا ہوا ہے اور یہ امی جان کے تھے اور امی جان تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کی پسند کے بینگلز انہیں مل گئے تھے بٹ وہ اس لئے ڈیسار تھی کیونکہ ہاتھ بھتکا لیں زندگی کے اس کے بعد یہ جو بینگلز ہیں یہ بھی امی جان کے تھے یہ دوسرے ہاتھ کے لئے لیے ایک ہاتھ کا سیٹ ہو ہے دوسرے کا یہ ہے اور یہ بھی بہت حسین ہے سیم ایسے ہی بینگلز بھابی جان کے لئے بھی لیے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں نے کہا یہ ہے بینگلز آپ کو دکھاؤں یہ بھابی جان کی ہیں سیم میری چوڑیوں کی طرح ہی ہیں جیسے میرے ہیں سٹیل کی ہیں بہت پیارے ہیں ریزنیبل پرائز میں ہے اور بہت زیادہ ہی حسین پہنے ہوئے بہت زیادہ پیار لگتے ہیں اس کے بعد جی یہ دیکھیں سیم ایسے ہی بینگلز ہیں ایک سیٹ بھابی جان کا ایک سیٹ امی جان کا ہم نے بھابی جان کو بھی گفٹ دی ہے بکوز یار بھابیاں بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے عزت کتنی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بڑی بھابیاں جو ہوتی ہیں گھر کی وہ ماں کی جگہ ہوتی ہیں وہ آپ کو اسی طرح پالتی ہیں جس طرح آپ کی ماں کو پالتی ہے یہ ایک پرفیوم دیا تھا یہ امی جان کا تھا تو وہ آپ کو ماں کے طرح پالتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور میری بھابی جان تو بہت اچھی ہیں الحمدللہ اس کے بعد یہ یہ فوٹو فریم تھا جو کہ چھوٹی سسٹر نے امی جان کو دیا بہت حسین بہت زیادہ پیارا سیمپل اور ایلیگنٹ لگ رہا تھا سیریسلی اور امی جان کو سسٹر نے کہا امی جان اس میں ہم اپنے پیچرز لگائیں گے ہینڈز کی سسٹر کو بڑا شوک ہے ہاتھ و پاؤں کی اس طرح تصویریں بنانے کا امی جان کی تو جی ہم تصویریں بنائیں گے تو امی نے کہا یہ آپ اپنے جیس کے سمان میں رکھ لینا ساتھ لے جاننا تو سسٹر نے کہا یہ میری سسٹر بیٹھی ہیں میری سسٹر نے کہا نہیں جی امی جان یہ آپ اپنے روم میں لگائیے گا اوپر چلا گیا تھا گیس والا بیلون تھا اس کے بعد ہی سسٹر مجھے دکھا رہی تھی کہ جی کون سا میں اس میں کارڈ ریڈی کرنے آپ مجھے بتاؤ تو میں نے پنک اینڈ وائٹ والا سلیکٹ کیا تھا تو جی مجھے بہت زیادہ پیار لگتا سسٹر مجھے کہتے ہیں سلیکٹ کرو یہاں سسٹر بڑا ہی کوئی ہارڈ ورک کرنے میں لگی ہوئی تھی مجھ سے اینگل ہوگی تھی دیکھ رہی تھی دیکھیں جی کتنے کتنے پیمانی رکھیں میری سسٹر نے سکیل ہوگی میں نے کہا بہن یہ مجھے دیدوں میں خود بنا دیتی ہوں خیر میری سسٹر نے بہت زیادہ اچھا ہارڈ ورک کیا لائف میں پہلے بار انہوں نے اس طرح کا ہارڈ ورک کیا اور سیریسلی بہت اچھا مقین نہیں ہو رہا تھا اور جی سٹوڈنٹ کورل یہ بنایا تھا اس سٹوڈنٹ بہن آئی بھی نہیں لینے کے لیے بڑا ہی ڈیس آرڈ ہوئے ہم خیر یہ سسٹر نے اندر سے اس طرح کا کچھ بنایا تھا بٹر فلائے کر کے میں فل اوورال لک بھی آپ کو دکھاؤں گی کارڈ کی ہے کارڈ کی لک کتنی پیاری ہے اس کے پاس سٹوڈنٹ نے کہا چلیں جی اپنی رائٹنگ میں یہاں کوٹیشن لکھ دیں پھر میں نے یہاں کوٹیشن رائٹ کی بہت اچھا کارڈ بنا تھا میں نے کہا چلیں جی آپ کو میرا ولوگ کیا سا لگا اس کے علاوہ مزید ولوگز کے لیے میری چینل پہ آئیں وزیٹ کریں بہت زیادہ ولوگز ہیں لیکن ویوز رکی ہوئے میری چینل پہ ای ڈونٹ نو وائی ہارڈ ورک بھی اتنا کر رہی ہوں بٹ چلیں آپ لوگ کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سال دو سال میں میں بھی کامیاب ہوئی جاؤں گی اور اپنا رکھئے کا بہت زیادہ خیال اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہاں دیکھنا ورال لک کارٹ کی بہت زیادہ حسین تھی اگر اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کیے بغیر مجھ جائیے گا اور 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 اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ